کیا ہوا جب کدارنات کی رہسے میں گفہ میں ناسا کے ویگیانکوں کو جو ملا، اسے دیکھ کر آپ کے بھی پیروں تلے جمین کھسک جائے گی؟ کدارنات جوترلنگ کو بارہ جوترلنگوں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ یہاں پہنچنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بھکتوں کے اندر اتصا ہو تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنے بھگوان کو پرابت کر ہی لیتے ہیں۔ حال ہی میں دس مئی سے کدارنات کی دو ہزار چوبیس یاترہ شروع ہونے والی ہے۔ لیکن کچھ سمی پورو کدارنات کی یاترہ کا نرکشن کرتے ہوئے کچھ ویگیانکوں نے ایک رہسے میں گفہ کھوج نکالی۔ یہ رہسے میں گفہ گوریکن سے کدارنات کی اور اٹھارہ کلومیٹر کی چڑھائی کے بیچ پرکٹ ہوئی ہے۔ لیکن اس گفہ کے پرکٹ ہونے کا جو چمتکار آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے والے ہیں، اسے جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ کس طرح بھگوان نے ایک ناستک ویگیانک کو بھی اپنا بھکت بنا لیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سناتن کا بن کر رہ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے بابا کدارنات کے سچے بھکت اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں جیشوی کدار ضرور لکھیں۔ دوستوں کدارنات کی یاترہ شروع ہونے والی ہے اور بھکتوں کے آٹھ لاک سے بھی زیادہ ریجسٹریشن ہو چکے ہیں۔ یعنی اس سال پچھلے کئی سالوں کے مقابلے آستن زیادہ بھی رہنے والی ہے۔ جس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یاترہ کے مارک کو سرکشت کیا جائیں اور اس کا صحیح طرح سے نریخشن ہو۔ اس لیے سرکار دوارہ دس مئی سے پہلے کئی ضروری قدم اٹھائے جاتے ہیں جس میں سڑکوں کا پریقشن کرنا، پروتوں کا پریقشن کرنا وہ انہیں موسمی پریقشن شامل ہوتے ہیں اور ان سبھی پریقشنوں کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص ٹیم بنائی جاتی ہے جس میں ویگیانکوں کے ساتھ ساتھ کا انجینئر بھی ہوتے ہیں۔ اس پورے پریقشن کو پورا کرنے کے لیے سال دو ہزار چوبیس میں چھ جنوں کی ٹیم بنائی گئی جس میں پنکج نام کے ایک ویگیانک جو خاص طور پر پر پراتاتوک ویبھاگ میں ماہر تھے اور چھ سال تک ناسا میں ویگیانک کے طور پر بھی پدست رہ چکے تھے۔ ان کی اسی قابلیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہیں پانچ جنوں کی خاص ٹیم میں سمیلت کیا گیا۔ لیکن انگریزوں کے دیش میں رہ کر ان کی سوچ بھی انگریزوں کی طرح ہو گئی تھی۔ وہ سناتنی ہونے کے باوجود بھی سناتن دھرم کو ماننا بھول گئے تھے۔ ان کے لیے ویگیان ہی سب کچھ ہو گیا تھا اور ویگیان کو ہی وہ اپنا بھگوان مانتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نہ جب بھگوان کی لاتھی پڑتی ہے تو آواز نہیں آتی لیکن درد بھرپور ہوتا ہے۔ پنکت جی کو جب کدارنات کی یاترہ کا پریقشن کرنے کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا تو اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے انہوں نے بھی حامی بھر دی۔ لیکن ان کا اددیش بھگوان کے پرتی بھکتی بھاو بلکل بھی نہیں تھا۔ وہ کےول ویگیانک درشتی سے پریقشن کرنے والے تھے۔ اس کے بعد پانچوں وششگیوں نے گوریکنڈ سے چڑھائی شروع کری۔ انہیں راستے میں ایک ایک باریک جانکاری اکٹھا کر کے سب ہی پر پریقشن کرنا تھا اور ریپورٹ تیار کر کے سرکار کو صحیح چڑھائی کا آشواسن دینا تھا۔ پنکت جی اپنی ٹیم کے ساتھ گوریکنڈ سے اوپر چڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ گھنٹے میں انہوں نے پہلا پڑاو پار کر دیا۔ اسی بیچ راستے میں کوئی بھی تکلیف نہیں تھی۔ تب ہی آگے بڑھتے بڑھتے سبھی ویگیانکوں نے اپنا اپنا کام باٹ لیا اور پنکت جی کو پہاڑ کا پریقشن کرنے کی جمعہ داری مل۔ وہ لگاتار اوپر چڑھائی کرتے جا رہے تھے اور پروتوں کی جانچ بھی کر رہے تھے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ آج بابا کے دارنات انہیں بہت بڑا چمتکار دکھانے والے تھے۔ پنکت جی کا ادیش بھگوان کے درشن کرنا بلکل بھی نہیں تھا۔ وہ لگاتار اپنی جوٹی نبھاتے ہوئے اوپر چڑھنے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے تقریباً دس کلومیٹر کی چڑھائی پوری کر لی تھی تب تک انہیں کسی بھی پہاڑ میں کوئی بھی شنکہ نہیں دکھائی دی۔ لیکن تب ہی ان کے کانوں میں اچانک سے دھونی سنائی دینے لگی۔ وہ دھونی اوم کی پرتیت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پنکت جی اس آواز کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ آواز انہیں پہاڑ کی رہسے میں گفا تک لے گئی جو بہت زیادہ وشال اور رہسے سے بھاری لگ رہی تھی۔ جب سے اسے گفا کے اندر پہنچے تب انہیں ایک بہت ورات آکار کا شیولنگ دکھائی دیا جو بھگوان کے دارناتھ کے سوروب کا پرتیت ہو رہا تھا اور اس شیولنگ کے پاس ایک دیوے سادھو مہاراج دھیان عوستہ میں موجود تھے تو پنکت جی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر کے دارناتھ چڑھائی مارک کے بیچ کتنی بڑی گفا ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو آج تک کیوں نہیں پتا چلا؟ انہوں نے ان سادھو مہاراج کو دھیان عوستہ سے جگا دیا اور ان سادھو مہاراج سے پوچھنے لگے آخر یہ گفا یہاں پر کتنے سمجھ سے ہے۔ سادھو مہاراج نے کہا یہ گفا تو آدھکال سے ہی یہاں موجود ہے لیکن آج تک اسے کوئی دیکھ نہیں پایا۔ شاید بھگوان کے دارناتھ سویم تمہیں اس گفا تک لے کر آئے ہیں لیکن پنکت جی ناستک تھے وہ بھگوان میں نہیں مانتے تھے لیکن اپنی سدھیوں سے وہ سادھو مہاراج یہ بات سمجھ چکے تھے۔ تب انہوں نے پنکت جی کو کے دارناتھ کا اتحاس بتایا کہ یہ وہی شیولنگ ہے یہ وہی مندر ہے جو چار سو سالوں تک برف میں دبا رہا لیکن مندر کا بال بھی باقا نہیں ہوا۔ اس مندر کو پانڈووں نے بنوایا۔ آدھگرو شنکرہ چارے نے اس مندر کی ستھاپنا کری اور جب سن دو ہزار تیرہ میں اس ستھان پر بھینکر تراستی آئی تو بھیمشلہ روپی ایک وشالکائے پتھر نے اچانک مندر کے پیچھے رکھ کر بھینکر باڑ سے مندر کو بچا لیا۔ کیا یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے؟ کیا یہ بینا کسی ایشوری شکتی کے سمبھف ہو سکتا ہے؟ پھر بھی پنکج جی سناتن کے چمتکار کو سویکارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اس گفا کا پریقشن کرنا شروع کر دیا۔ ادھگ ریسرچ کے لیے وہپنہ گفا سے باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے لگے اور اپنے چاروں ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اس گفا کے پاس آئے تو سامنے کا نجارہ دیکھ کر ان کے پیروں تلے جمین کسک گئی۔ کیونکہ وہ رہز سمہ گفا اس ستھان سے گائب ہو چکی تھی۔ تب پنکج جی طرف اس گفا کو ڈھونڈنے لگے کیونکہ وہ ویرات شیولنگ اور ان سادھو مہاراج کو پنکج جی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ سوال جواب کیے تھے۔ لیکن اچانک سے اس گفا کا گائب ہو جانا یہ بہت بڑا چمتکار تھا۔ تب سبھی ویگیانک پنکج جی کو کہنے لگے کہ تمہیں کوئی بھرم ہوا ہوگا۔ اتیدک چڑھائی کرنے ودھوب کے کارن تمہیں بھرم ہوا ہوگا۔ لیکن پنکج جی کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے بھگوان کے دارنات کا ہی چمتکار ہے۔ وہ مجھے اپنا استطو سمجھانا چاہتے تھے اور اسے سادھو مہاراج نے کہا تھا کہ یہ گفا ہر کسی کو نہیں دکھائی دیتی۔ یہاں کیول بھگوان شیو کے آدیش پر ہی سمبھو ہو سکتا ہے۔ وہ چاروں ویگیانک بھگوان میں مانتے تھے اس لیے انہیں وہ گفا نہیں دکھائی دی۔ لیکن پنکج جی ناستک تھے اور ان کی ناستکتہ کو دور کرنے کے لیے بھگوان کے دارنات نے یہ چمتکار کیا۔ اس گھٹنا کے بعد پنکج جی بھی سناتن کے چمتکار کو سمجھ چکے تھے۔ ابھی کے دارنات پہنچنے میں تقریباً نو کلومیٹر کی چڑھائی باقی تھی۔ وہ اپنی جیوٹی نبھاتے ہوئے پہاڑوں کی جانچ کرتے ہوئے لگاتار اوپر بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی بھی لگاتار ان کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ پوری یاترہ نرکشن کے ساتھ پوری کرنے میں انہیں تقریباً سولہ گھنٹے کا سمجھ لگ گیا۔ لیکن آخرکار سفلتہ پوروک جانچ پوری کر کے وہ اوپر بابا کے دارنات کے دھام پہنچ گئے۔ جہاں پہنچ کر پنکج جی نے انہیں ساشٹانگ دندوت پرنام کیا۔ کیونکہ کپاٹ بند ہوتے ہوئے بھی بابا کے دارنات میں ایک رہ سمئی گفہ میں ساکشات پرکٹ ہو کر جوترلنگ روپ میں پنکج جی کو درشن دیے تھے۔ یہ بہت بڑا چمتکار تھا اور اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مہادیو اپنے بھکتوں میں بھید بھاو نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بھکت راہ سے بھٹک جائے تو اسے پنہ راہوں پر لانے کا کام بھی مہادیو کرتے ہیں۔ اسی لیے انہیں بھولے بابا کہا جاتا ہے۔ دوستوں کے دارنات اپنے آپ میں ہی ایک چمتکارک ستھل ہے۔ اسے چار دھام میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہزاروں شردھالو بابا کے دارنات کے دھام پہنچ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کیا ان کا ادیش درشن ہے یا پھر پردرشن؟ کیونکہ ہم چاروں اور دیکھتے ہیں کیول منورنجن کے لیے درشی کا آنند اٹھانے کے لیے وہ پہاڑوں پر موج مستی کے لیے کیدارنات دھام جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا لوگوں کا ادیش کیول درشن ہونا چاہیے؟ چار دھام کی یاترہ ہونا چاہیے؟ اپنے وچار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا۔ کیا آپ بھی اس سال کیدارنات جانے کی سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو دل سے پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور ایسی ہی ستھے چمتکاری گھٹنائیں روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ابھی کے لیے آپ سبھی درشکوں کو ہر ہر مہادیو